وہی سماج نے اپنے حقوق کو حاصل کیا ہے جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پیئے میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ جس ریاست سے میں یہاں پر آیا ہوں وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کے صرف ساتھ امیلے ہیں اور منلس اتحاد المسلمین نے اپنے ساتھ عراقین اسمبلی کی طاقت کی بنیاد پر وہاں کے مسلمانوں کے لیے بلکہ تلنگانہ بننے سے پہلے اندر پردیش ریاست تھی اس میں منلس اتحاد المسلمین نے صرف ساتھ عراقین اسمبلی کی مجلس نے ایک میڈیکل کالیج کا خیام علم میں لائیا مجلس نے انجنئرنگ کالیج کا خیام علم میں لائیا سکول آف آرکیٹیکچر ایم بی اے ایم سی اے اور دو بڑے اسپتاو منلس اتحاد المسلمین نے قائم کیے آپ اندازہ لگائیے کہ ان اسپتالوں میں سب سے کم پیسوں میں دلیوری ہوتی ہے اور سب سے کم پیسوں میں دیلیسس بی کا علاج کیا جاتا ہے جب کوویٹ کی سیکنڈ ویب آئی تو سب سے کم پیسوں میں اگر ہیدر آباد میں کہیں پر کسی کوویٹ پیشنٹ کا علاج ہو رہا تھا اسپتالوں میں کیا جا رہا تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں دیکن میڈیکل کالیج پورے جنوب ہندوستان میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے یہاں پر ہر سال دیر سو سے زائد مسلمان بچے ڈاکٹر اور ڈاکٹرز بن کر نکلتے ہیں انجینئرنگ ایم بی اے ایم سی اے اسکول آف آرکیٹیکچر فارمیسی کالیج یہ سب کیسے خیامل میں لائے گیا آپ کے پاس سیاسی طاقت تھی تو آپ نے اپنی سیاسی طاقت کے بلبوتے پر انداروں کو قائم کیا یہ تعلیمی داریں کسی ایک خاندان کے یا کسی ایک فرد کے نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صبح قیامت تک یہ قوم اور ملت کا ایک اساسہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی محنت اور اپنی خربانی اور عوام نے اپنے سیاسی شعور جب ان میں بیدار ہوا تو انہوں نے ان تعلیمی داروں کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سی ڈبل اے قانون جو پارلیمنٹ میں بی جے پی کی حکومت نے ایک ظالمانہ طور پر اپنی طاقت کی بنیاد پر ایک غیر دستوری قانون کو بل لاکر قانون بنایا تیلنگانہ کی اسمبلی میں ہم نے وہاں کی حکومت کے سامنے اس بات کا مطالبہ کیا اور سی ڈبل اے قانون کے خلاف تیلنگانہ کی اسمبلی میں بازابتہ ایک خراداد ریزولوشن پاس کی گئی جس میں یہ حکومت نے عوام سے وعدہ کیا تیلنگانہ کی حکومت نے کہ ہم تیلنگانہ میں سنسس کریں گے ان پی آر اینار سی نہیں کریں گے ریزولوشن جب بنایا جا رہا تھا تو منلس سے کہا گیا حکومت کے طرف سے کہ آپ اپنے طرف سے تجویز پیش کیجئے ریزولوشن بنا کر ہم نے حکومت کو دیا حکومت نے اس پر تھوڑی بہت ترمیم کی اور پوری تیلنگانہ کی اسمبلی میں اس ریزولوشن کو پاس کیا گیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ منلس کے ساتھ امیلے تھے تو منلس نے تیلنگانہ کی اسمبلی میں سیڈہ والے خانون کے خلاف ریزولوشن کو پاس کیا مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حیدر آباد کی بلدیاں میں منلس کے چوالی سراکینے بلدیاں کی منشپل کارپریشن تھا جس نے سیڈہ والے خانون کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا تو وہ حیدر آباد کارپریشن میں منلس اتحاد المسلمین کے صرف چوالی سراکینے بلدیا تھے ہم نے سیڈہ والے جیسے کالے خانون کے خلاف ایک ریزولوشن کو پاس کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھئے اگر آپ کے پاس سیاسی طاقت ہوگی تب ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ میں مسلمانوں کے پورے مسائل حل ہو چکے ہیں میں اتنا ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ حکومت اگر کوئی منصوبہ بناتی ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو دو دس بار سوچنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین اس کے خلاف صدایت اجاج بلند کرے گی میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی مقبولیت میں ضعفہ کروں میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کیونکہ قدانا قاستہ میری انانیت میں اور اضافہ ہو میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ تعالی مجھے زندہ رکھے گا میں بار بار اتر پردیش کو اور بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت بھارت کا عین جس کو بابا صاحب امبیٹ کرنے بنایا مسلمانوں کو دلیتوں کو آدھی واسیوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی خیادت کو بنائیں اور جب سیاسی خیادت آپ کی بنے گی تو آپ اپنے مخدر کے فیصلے آپ خود کر پائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی کام کرنے کے لیے ہم منلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش میں اس کا خیام علمہ لائے گیا ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج اتر پردیش میں مسلمان سب سے پچھڑا کیوں ہیں آج اتر پردیش میں مسلمان کمزور کیوں ہیں آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس کی بات صرف یہ کی جواب اس کا ملتا ہے کہ آپ کی ایک سیاسی خیادت نہیں ہے آپ نے یقیناً اپنے اوٹ سے مسلمانوں کو امیلے بنایا امپی بنایا ویدان سبا بھی جایا پارلیمنٹ کو لوگ سبا کو بھی جایا مگر آپ سے میں یہ درخواست کرنے آیا ہوں آپ اپنی ایک سیاسی خیادت کو بنائیے اپنی لیڈرشپ کو بنایے ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جیسا چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے لیڈرشپ کو بنائی تھی ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جو ملائم سنگھ یادف نے یادفوں کے لیے بنائی جو بہنجی میاواتی نے جاٹووں کے لیے بنایا ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ بی جے پی نے آلہ ذات کے برامن ہو یا بنیا ہو ان کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بناتیا ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ انوپریہ پٹیل ہیں مگر قرمی ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی ان سے نہیں کہتا کہ تمہاری وجہ سے فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے تمہاری وجہ سے تناؤ پھیل رہا ہے مگر میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا سکتے ہیں اور اپنے سماج کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیا مایوب بات ہے کہ اتر پردیس کا انیس فیصد مسلمان بھی ایک کروٹ لے اور اس بات قطعے کر لے کہ انشاءاللہ اتالہ اب کے بعد ہم اپنی سیاسی خیاضت کو بنائیں گے اور اپنے اوٹوں سے اپنے نمائندوں کو کانیاب کریں گے جب ہر سماج اپنے نمائندے کو کانیاب کر کے لکھنوں میں بدان سوا کو بھی جا سکتی ہے تو کیا اتر پردیس کا مسلمان اپنے اوٹوں سے اپنی کینڈیس کو کانیاب کیوں نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ اگر میری زندگی میں نہیں ہوا تو ضرور میری زندگی کے بعد ہوگا مگر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ نے پچھتر سال انتظار کیا آپ نے پچھتر سال میں کئی ایسے اسملی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا کبھی آپ کو سبز باغ لکھایا گیا کبھی آپ سے جھوٹے وعدے کیے گئے کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہاری مزودوں کی فازت کی جائے گی کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو بچایا جائے گا کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی ہم فازت کریں گے ہر اس پیمانے پر آپ خود فیصلہ کر لو کہ جس کو آپ نے اوٹ دیا جس کو آپ نے اپنا مسیحہ مانا جس کو آپ نے اپنا نیتہ بنایا مکہ منتری بنایا سانسد بنایا وہ کہاں تک ان وعدوں پر اترا کبھی اپنے محلوں میں دھاک کر دیکھ لو کہ کیا تمہارے گھروں کے اطراف میں کیا آپ کے گھر کے اطراف میں اپنے بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی سکول کا معقول انتظام ہے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا تمہارے جس محلوں میں تم رہتے ہو وہاں پر صاف پینے کا پانی تم کو مہیا کیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا ہاں جب منلس آ کر اتر پردیش میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بنائیں گے تو تمام پارٹیز متحد ہو جاتی ہیں چاہے بی جی پی ہو سماج وادی ہو بی ایس بی ہو کانگریس ہو اور پھر ہمارے ہی صفوں میں ایسے ڈرپوک لوگ جو چھپ کر بیٹے ہیں جو اپنا ایمان کا سودا کر چکے جو بے ضمیر ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اویسی جو بات کر رہا ہے وہ ٹنشن کی بات کر رہا ہے ارے میں تم سے پوچھنا چاہا رہا ہوں میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں میں اپنے اوڑ کی خیمت اور اہمیت کو اصول کرنے کی بات کر رہا ہوں میں ایمان کو بیشنے کی نہیں میں ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں میں مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں یہ منلس اتحاد المسلمین کا پیغام اور نصولہین رہا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس سیاسی پیغام کو آپ کو سمجھنا ہے منلس کے مقالفین چاہے وہ سنگ پریوار کے ہوں اب یہ سنگ پریوار میں بھی ایک آر ایس ایس نے مسلم راستیہ منج بنایا مسلم راستیہ منج بنا کر اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں بیجی تیسے کیوں خامقہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں آئیے بیٹھ کر بات کر لیں گے اور ان کو اور ڈالیے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آر ایس ایس سے کہ بتاؤ تمہارا جو اوت ہے جو آر ایس ایس کے لوگ جو قسم کھاتے ہیں وہ کیا ہے بتاؤ کیا وہ سمیدھان کے مطابق ہے میں جانتا ہوں تمہارا اوت کیا ہے تم بتاؤ اس کو تم اس ملک کو ایک ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں تم اس ملک کو ایک ایک مذہب کا ملک بنانا چاہتے ہیں اور آج آر ایس ایس کے لوگ جا کر اس طرح کی باتیں عوام کے درمیان میں کرتی ہیں بتاؤ آر ایس ایس والوں کے یہ بات سچ نہیں ہے کہ گولوال کرنے نہیں کہا تھا کہ ہمارا جو تیرنگہ ہے وہ تین رنگ کا وشوب ہے کیا نہیں کہا تھا اپنی آرگنائزر میکزین میں کیا آر ایس ایس نے نہیں کہا تھا کہ امبیٹ کر کے بناوے سمیدھان کو نہیں مانتے منوس بریتی کو مانتے یہ ڈاکومنٹیشن ہے کہ گولوال کر کی کتاب وی در پیپل ڈیفائن میں نہیں لکھا گیا کہ مسلمانوں پر عیسائیوں پر کمیونیسٹوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آج ہندوٹوا کی بات کر رہے ہندوٹوا کا ڈیفینیشن کان سی آیا بتاؤ انیس سو اسی تک کوئی ایک آر ایس کا لیڈر کا ایک بران بتا دو جہاں پہ لفظ ہندوٹوا استعمال ہوا شامہ پرساد مقردی سے دین دیال اپادیہ سے لے کر انیس سو اسی کے زمانے میں ساور کر کی ہندوٹوا کی لکھیوی کتاب کو لے کر ہندوٹوا کی بات رکھی گئی ہندوٹوا کے معنی کیا ہیں جو ساور کر نے لکھے ساور کر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اندوٹوا کے معنی ہے کہ وہ شخص اور مسلمانوں کے بارے میں ساور کر نے کیا کہا کہ مسلمان بھارت کو مدر لینڈ اور ہولی لینڈ نہیں مانتے اسی لیے یہ ان کا ملک نہیں ہے یہ اندوٹوا کے معنی ساور کر نے اپنی کتاب میں لکھے اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس جیس ورما نے یہ بات کہی جسٹس جیس ورما نے ساور کر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں پوچھو اس پر انکار کر سکتے کیا تم میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ بات ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم پر تنخیج شروع ہو جاتی ہے ہم پر الزامات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے میں ہندوستان کے بھارت کے نیشنلیزم کو مانتا ہوں وہ بھارت کے نیشنلیزم میں تمام لوگ شامل ہیں جس کو انگریزی کا ورڈ ہے وہ انکلوزیو ہے انکلوزیو ہے یہ نیشنلیزم ہونا چاہیے بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا برطانیہ میں انگریزی میں پوچھا گیا کہ محمد علی جوہر تم نیشنلیزم ہو کیا تو محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ میں نیشنلیزم نہیں ہوں میں سوپر نیشنلیزم ہوں ہم مسلمان سوپر نیشنلیزم ہیں مگر ہم انڈین نیشنلیزم کو مانتے ہیں کیا کہا تھا نرندر موڈی نے ہندو نیشنلیزم کی بات انٹرویو میں نرندر موڈی نے کہی تھی دوہزار چودہ میں آپ نے نیشنلیزم کو بھی توڑ دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں حد تو یہ ہو گئی کہ ایک محترمہ کو ایک محترمہ کو ہمارا ہائیس سیویلین آوارڈ دیا گیا وہ محترمہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ دیش کو آزادی دوہزار چودہ میں ملی دوہزار چودہوں میں ملی میں نے ایتھالیا مارنے کے لیے نہیں سوچ نے بتا رہا ہوں دیکھو آپ اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو او پی اے لگ جاتا ہے اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو او پی اے لگ جاتا ہے اس کو جیل میں دالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لے جا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک ٹھوٹی سی گولی مارتی اس کو اور بولتے ہیں تو نے غرداری کی مگر وہ رانی ہے آپ مہارا جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئین ہیں اور آپ کوئی کینگ ہیں آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موت سے اگر غلطی سے بھی نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غرداری کا الزام لگا کے جیل میں بھیجا دیا جائے گا بولو بابا میں اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھ رہا ہوں میں دیش کے پدان منتری نرندر موڈی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیش پارٹی سیون میں آزاد ہوا یا دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤ اور اگر یہ غلط ہے تو کیا دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا کہ سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے کہ سیڈیشن صرف نوجوان طالب اور طلبہ کے لیے کہ سیڈیشن کس کے لیے پھر اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ سمیدان کے خلاف ہے کیسے خلاف ہے بھارت کے سمیدان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ سے حقوق ہے اور ایک ڈیوٹیز ہے نرندر موڈی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز اپنا ڈیوٹی دیبھاؤ نرندر موڈی جی پارلیمنٹ میں بلکہ سمیدان میں لکھا ہے کہ اس بات کو ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے سمیدان کے ذریعے کہ ہر بھارت کے رہنے والے کے لیے ناغری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدین آزادی کی عزت دریں ڈیریکٹیو پرنسپلس میں لکھا گیا ہے بتاؤ تم کیوں خاموش ہو خالی ایک بیان آگیا بی جیوٹی سے کہ اس بیان سے ہم نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر ہم جب بولتے ہیں تو ہم پر مقدمہ کیوں ہم کو بھی کہو کہ تمہاری بات کو نہیں مانتے مگر تم جو چاہے منگرک باتیں اناب شناف بکتے رہو گے اگر ہم ازارے خیال کریں گے ہماری رائے تم سے مختلف ہوگی تم کو پسند نہیں آئے گی تو جیل میرا مقدر یا گولی میرا مقدر بنا دیا جاتا ہے یہ کونسا انصاف ہے کلم سن رہے تھے میڈیا کے دوست کہ دیش کے وزیر داخلہ امید شاہ نے اپنے آزمگڑ کی تخریر میں جیم کا ذکر کیا ہم سے پوچھا گیا جیم ہم نے کہا ہم کو ٹوست پر جیم لگا کے کھا لیتے تو کون سے جیم کی بات کر رہے ہر بات میں آزم خان ارے کیا میشہ صاحب بغیر مسلمان کا نام لیے رات میں نین نہیں آتی کیا آپ کو آپ کے پیت میں اتنا درد کیوں ہوتا مسلمان کے نام سے آپ تو بھارت کے ہوم منسٹر ہے نا کہ جیم میں لگا دیا مختار کو لان گیا جنہ کے بارے میں ہم کو کیا بولنا ہم کو تعلق ہی نہیں مگر ہمارے سے زیادہ یہ لوگ بولتے تھے ہم نہیں بولتے مسلمان جنہ نہیں بولتا کبھی مگر یہ لوگ بولتے جس میں ہی سب سامن ہیں آپ بتائیے کہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں اور نام لے رہے ہیں کس کا ہیدر آباد کو بھی آئے تھے ہیدر آباد کو بھی آ کر بہت ہمارے بارے میں تذکرہ کیا ہر جگہ ہیدر آباد جب کبھی آتے ہمید شاہ یا تیلنگان آتے بولے او ایس ہی یہ او ایس ہی یہ ہم نے کہا ہاں پورے بھارت کے گھر کوئی لیلہ آئے تو اس کا نام مسعود دین او ایس یہ سب میرے مجنوع ہیں ان کو سکون نہیں ملتا نا ان کو سنیے سنیے ان کو سکون نہیں ملتا نام لینا چاہیے مسلمان کا نام لینا چاہیے ارے شبلی کے نام لینا تھا آزمگڑ میں حضرت شبلی کا نام لینا تھا آزمگڑ میں کیوں نہیں لیے انہوں نے بھی تو بہت کام کیا نا تاریخ منائی اس ملک کی مگر ان کو شبلی یاد نہیں آیا ان کو آزم یاد آگئے ان کو کیف آزمی یاد نہیں آیا ان کو مختار یاد آگیا اچھا یہ بتائیے ہوم منسٹر صاحب آپ نے یہ بتایا کہ یہ مسلمان کرمینل ہے جو ہم نہیں مانتے آزم کو کرمینل کوٹ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا کوٹ جب فیصلہ دے گا بھرے گا مگر ہم نے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا ہوم منسٹر آپی کے منسٹری میں مشرا صاحب منسٹر ہے ان کا بیٹا کیا جیل میں پھول بیچنے کے لیے گیا جیل میں ان کا بیٹا کس لیے جیل میں ہے بتا امید شاہ ان کا بیٹا جیل میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے چار کسانوں کو اپنی گاڑی سے رون دیا اپنی رائفل سے گولی چلا کر ان کا فتل کیا اور آپ اس کو اپنا منسٹری بنا کر اپنے بغل میں بکھا کر لکنوں میں کہتے ہیں کہ میں نے ٹیلیسکوپ سے دور دور تک دیکھا تو کرمینل اتر پر دیش پہ در نہیں آیا تو کسی نے کہنے والے نے کہا امید شاہ بادو کھڑا ہے تم سامنے دیکھ رہا بادو کھڑا ہے آپ بتائیے آپ بتائیے یہ بی جے پی کا معاملہ پٹرول کی قیمت آسمان کو چھو گئی تو دیش کی جنتہ غریبوں کے آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے تھوڑے سے پیسے کم کر دیئے دس روپیہ بیس روپیہ جب آپ بیس روپیہ کم کر سکتے ہیں تو آپ چالیس پچاس روپیہ بھی کم کر سکتے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہ رہے آپ غریبوں کا ہوت لیں گے اور غریبوں کا خون بھی چوسیں گے اور مہنگائی غریبوں کو مار رہی غریبی غریب پریشان ہے مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں جیم جیم ارے کھانے کو کھانا نہیں ہے تم کون سے جیم کی بات کر رہے ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بی جے پی کا اور پھر ہر طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر علیگر مشہور ہے براس کے سٹیچوز بنتے ہیں تالے بنتے ہیں مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نوڈ بندی نے جی ایسٹی نے لوگ ڈاؤن میں تمام کارو بارہ ہو برباد کر کے رکھ دیا نوڈ بندی نے جی ایسٹی نے لوگ ڈاؤن میں برباد کر دیا ویلڈنگ کا کام ہوتا تھا ویلڈنگ کے کام کے لیے اس سلنڈر میں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ایک ہزار لوگ ایک ہزار یونٹ بن ہو چکے مگر بی جے پی کے لوگ بات کریں گے تو جے کی بات کریں گے یا جیم کی بات کریں گے یا فلان کی بات کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور پھر امید شاہ کے لے کہی تھی ہم منسٹر ہیں ڈیسٹ ہم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ کرمنل ہیں وہ کہتے ہیں گولی مت ماروں مارے ہیں عمید شاہ صاحب آپ بتائیے غازی آباد میں میں ایک دو دن پرانی بات کر رہا ہوں غازی آباد میں سات ولکوں کو ان کا نام بھی سنا دیتا ہوں میڈیا کے لیے کیونکہ وہ امید شاہ کے جیم کو سن کر آئے ہیں غازی آباد لونی میں مستقیم سلمان مونو انتظار عارف نازیم اور بولو ان کو غازی آباد کے اسٹیشن ان چارج راج اندر تیاغی نے اور وہاں کے انسپیکٹر نے لے جا کر ان کے گھٹنوں کے پاس گولی ماری چھوٹی سی بڑی نے چھوٹی سی گولی ماری اور کہا کہ لوگ گائے کی سمگلن کر رہے تھے گائے کی اس کے بعد میڈیا کے لوگوں نے میں سلام کرتا ہوں اس میڈیا کے ذمہ دار کو اس نے جا کر جہاں پر کہا کہ یہ ویر ہاؤز ہے یہاں پر یہ جنور کو لاتے تھے گائے کو لا کر اس کو کاٹھتے تھے سمگلن کرتے تھے اس نے جا کر پوچھا بازو والوں سے کہ کیا یہاں پر جنور آتا تھا تو اس نے کہا نہیں یہ تو سکراب بیسنے کے جگہ ہے جب سب نے کہتیا کہ کچھ نہیں آتا تھا یہ تو سکراب بیسنے کی جگہ ہے معنی جہاں پر انکانٹر ہوا وہاں پر بازو تو فوراں یوگی دیتنات کی سرکار نے کیا کیا راج اندر تیاغی کا ٹرانسفر کر دیا راج اندر تیاغی کا ٹرانسفر کر دیا انسپیکٹر کا ٹرانسفر کر دیا اور ہم اچھا بول رہے ہیں کہ گولی مارتے ہیں یہ گولی مار رہے ہیں آپ یہ گولی مار رہے ہیں آپ مسلمانوں کو جہاں پر کوئی گائے کی سمگلنگ نہیں آپ نے صرف مار دیئے اور من پولیس والوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو یاد رکھو ہمیشہ بی جے پی اقتدار پر نہیں رہے گی یاد رکھو یاد رکھو میری اس بات کو اگر تم یقین نہیں کر رہے تو منی پور کا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے منی پور کی پولیس نے ستر لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جو کیس چل رہا ہے برسوں کے بعد اور ہم نہیں بھولیں گے ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ کیس کو یاد رکھو کوئی نہیں کوئی ظلم کو نہیں بھولا جائے گا سماجوادی لوگ کے لوگ بھول سکتے ہیں ہم نہیں بھولتے نہ ہم دوستوں کو بھولتے ہیں نہ ظالم کے ظلم کو بھولتے ہیں اور انصاف کے لئے لڑتے رہیں گے یاد رکھو آج تم ایک حکومت کے دباؤں میں آکر گولیاں چلا رہے ہو یاد رکھو ایک ایک گولی کا انشاءاللہ اللہ بھی ساب لے گا اور کوٹ بھی لے گا آپ بتائیے کیا ہے یہ ویر ہاؤس کے بازو دکانے کہاں کی گائے کہاں کی سمگلنگ تو آپ نے رات و رات ان کو ٹرانسفر کر دیا امید شاہ ذکر کرتے ہیں آزم کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں امید شاہ آپ نے الطاف کا کیوں ذکر نہیں کیا جہی کازگند کا الطاف جس کو اعظام تھا کہ کوئی بچی کو لے کر بھاگا الطاف کو لایا گیا پولیس ٹیشن میں اور دنیا کو بتایا گیا کہ ڈھائی فیٹ کی نل کی ٹوٹی سے الطاف نے خود کشی کر لی اگر کوئی پولیس کا کازگند کا جس سسپینڈ ہوا ہے اگر وہ مجھے لے جا کر اس بیتل غلام ایک ٹائلیک میں اپنے گلے میں رسی دال کر مجھے بتائے گا کہ اس سے ادمی مر سکتا اور وہ اگر مرنے کے قریب آیا تو میں خود رسی نکال لوں گا اس کے گلے سے بتاو ان کو بتاو ان کو ڈھائی فیٹ کی ٹوٹی کو کوئی خود کشی کر سکتا ہے اور الطاف کی جان لے لی گئی وہ کازگند کے جن پولیس کے عدداروں کو سسپینڈ کیا گیا وہ ناکافی ہے ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے 302 کا مختمہ لگنا چاہیے 302 کا مختمہ لگنا چاہیے مادر کا چار دگنا چاہیے ان کو جیل کو بھیجانا چاہیے مگر نہیں کریں گے کیونکہ مرنے والے کا نام الطاف تھا مرنے والے کا نام الطاف تھا اگر مرنے والے کا نام گپتا ہوتا یہ عالی ذات کا ہوتا تو پولیس بھی سسپینڈ پولیس بھی گرفتار مکہ منتری پہنچ جاتے اس کے گھر کو مگر مرنے والا مسلمان ہیں اس لیے قالی سسپینشن پر بات یا ٹراسفر پر بات ختم ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں طرف تماشا یہ ہے کہ دھائی بجے الطاف کی موت ہوتی ہے اور چار بجے دیر گھنٹے کے بعد کاشگنج کی بہدر پولیس یوگی ایدتن ناف کی گارمنٹ میں دھائی بجے الطاف کی موت اور چار بجے الطاف کے خلاف الٹھائے فیار کیا جاتا ہے اور الطاف کی موت کون کی افیار میں کیا لکھتے ہیں کہ نامعلوم پولیس والوں نے نامعلوم پولیس والوں نے الطاف کو مار دیا اچھا یہ کیا آسمان سے آئے تھے کہ الطاف کو خودکشی دے کر اڑکے چلے گئے یا ناکپور سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے نامعلوم انگریجی میں کہا انڈسکلوزڈ انڈون پیپل واہ بابا کیا کرکار چلا رہے آپ یہ مزاق ایک انسان ایک باب کو اپنے بیٹے سے محروم کر دیا گیا اور باب سے خالی پیپر پر انگوٹہ لے لیا گیا اور لکھ دیا گیا کہ اس کا باب تو خوش ہے ہم سے ہاں جس طرح دیس کی جنتہ یوگی اور موڈی سے خوش ہے سب خوش ہے پھر سب کو آپ انگوٹے پہ دبا دو اور لے لو مگر ایک باب لے تو اپنے بیٹے کو کھویا ہے نا اور یاد رکھو جو لوگ ظلم کرتے ہیں اگر میں بھی ظلم کرتا ہوں تو مجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کے ظلم کو کبھی نہیں برداشت کرتا اور ایک مظلوم کے آیت میں جب آیسوں آتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آجاتی تم نے ایک باب سے اس کا بیٹا چھینہ انشاء اللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا اللہ کی لاتھی میں دیر ہے اللہ کی لاتھی میں آواز ہے یاد رکھو تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا جنہوں نے الطاف کو مارا جو ظلم کر رہے ہیں چاہے کسی مذہب کے ہو درو اللہ سے درو خدرت کے نظام سے ظلم کرنے والوں فیرون بھی ظلم کیا نمرود بھی ظلم کیا یزید بھی کیا مگر ان کا ظلم ختم ہو گیا دنیا میں نام حق کا تھا حق کا رہے گا دنیا نے مظلوموں کو انصاف دلا اور انصاف ملے گا انشاءاللہ ہوتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ سکلرزم کی بات لوگ بار بار کہتے ہیں کہ سوچی نویسی تم سکلرزم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میرا ان سے ایک سوال ہے میرا ان سے ایک سوال ہے یہ بتا دو کہ جب تین اکتوبر کو آمیر خان پھیلا بندی پر اپنے کپڑے بیچ رہا تھا تو دو لوگ آ کر اس کو مارتے ہیں کہ کہا یہ نعرہ لگاؤ جی احسار کا اس نے نہیں لگایا تو اس کو مارا اور پیٹا گیا پھر ایک لڑکا ہے نیازی فرمان نیازی برعیلی کالیگر سے جا رہا ہے ٹرین میں یہ دیکھ لیے اس کو یہ لوگ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ بھارت سے نفرت کرتے ہیں وہ بھارت کے سمیدان سے نفرت کرتے ہیں وہ بھارت کے پیوریزم ڈائیورسٹی بھائی چارگی سے محب نہیں کرتے نفرت کرتے ہیں انہوں نے اس فرمان نیازی سے کہا تیرے چہرے پہ دھاڑی کیوں ہے تو کرتہ پیجامہ کیوں پہنا ہوا ہے اور جب اس بچے نے کچھ نہیں کہا تو اس کے کپڑے پھار دیئے پوری ٹرین میں کمپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے کسی علیگر کے کسی گلی کوچے میں اندھیرے میں نہیں ہو رہا ہے ٹرین میں ہو رہا ہے اس کو مارا اور پیٹا گیا اس کے اینک کو توڑ دی گئی اور ٹرین میں سب بیٹھنے والے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کیا کر رہا ہے تو یہ بچے کو چھوڑ دے یہ نفرت ہے یہ نفرت ہے نا اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اگر گلی کے کتے کو کوئی مارتا ہے تو کہیں مت کر مت کر ہی حرکت آپ یہ دیکھتے ہیں اور آ کر مجھے سکلرزم کی تعلیم دیتے ہیں کون سے سکلرزم کی تم بان کرتے ہو میرے سامنے کون سے وہ جو ہریانہ کا بچہ آج سے چار سال پہلے حافظ قرآن جس نے قرآن کو تراویم اکمل کر کے عید کی تیاری کے لئے نئے کپڑے لے کر دلی کو جا رہا تھا تو ٹرین کے کپارٹمنٹ اس کو چاکھوں سے مانا گیا اس کے بھائی کو وہ سکلرزم جو ٹرین کے کپارٹمنٹ سے نکلتا پلیٹ فارم پر کوئی اٹھا نہیں سکتا اس کا بھائی زخمی آلت میں اپنے بھائی کو بیس شڑیاں اٹھا کر لے کر جاتا ہے دم دوڑ دیتا ہے وہ سکلرزم اس کے بعد بھی اگر میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں میں مقاتب بھارت کے مسلمانوں سے ہوں میں مقاتب کوئی سکلر پارٹی یا بی جے پی آرہ سسس نہیں ہوں میں مقاتب آپ سے ہوں اگر میں ایک ایک بات غلط ہے تو آپ مجھے پکڑ لی گئی اس لئے میں نے کہا کہ بھارت کے سمیدھان میں جو سکلرزم میں اس کو مانتا ہوں میں سیاسی سکلرزم کو اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا ہوں بھارت کا سکلرزم سمیدھان کالا گئے جو ہمارے مجاہدین آزادین خواب دیکھا تھا جو وہ خود اس پر عمل کرتے تھے مگر یہ سیاسی پولٹیکل سکلرزم دھوکے کے لئے استعمال ہوتا ہے بتائیے آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سکلرزم ہے کہ اتر پردیش میں اتر پردیش میں کتنے لوگوں کو گولی ماری گئی کرمنا اگر پکڑے گئے تو تکٹی ون پرسنٹ گولی ماری گئی انکانٹر ہوا کہ یہ سکلرزم ہے کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کا لٹرسی ریٹ پرسنٹ ہے یہ سکلرزم ہے اور مسلم خواتین کا مہیلہوں کا 50% ہے یہ سکلرزم ہے تم اس سکلرزم کے نام پر دو گیا آپ کس بنیاد پر آپ اوٹ دیں گے بتاؤ مجھے یا یہ سکلرزم ہے کہ ہائی سکول میں خالی مسلمانوں کے تین پرسن بچے گراجویشن میں صرف دو پرسن بچے آپ اوٹ دیں گے کس بنیاد پر آپ اوٹ دیں گے اگر اتر پردیش اور بارس کا مسلمان ان چیزوں کو غور نہیں کرے گا یہ عدد اور شمار کو گوھر کر کے صحیح فیصلہ لو آپ آپ میں تو خسم کھالی ہے ہم جس ملتے ہیں تو مولتے ہیں اسد صاحب آپ بہت اچھا بولتے ہیں پارلیمنٹ میں دوا کر بولتے ہیں ٹی وی پر بہت اچھا بولتے ہیں ہم جب آپ ٹی وی پر آتے ہیں ان لوگ سب گھر کے لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں میں نے پوچھا کیا میں کوئی گلوکار ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر میرے گانا سننے کے لئے بیٹھتے ہیں آپ بہت اچھی تخریر کرتے تو کیا کروں گا نہ کہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کو بیدار ہونا ہے جس دن آپ بیدار ہو جائیں گے آپ کی اوٹ کی اہمیت بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو اتر پردیش میں مسلمانوں کی اوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے قیمت نہیں ہے اگر تمہارے اوٹ کی خیمت اور رہنیت ہوتی تو ہم اچھا یہ زبان استعمال نہیں کرتے اگر تمہارے اوٹ کی خیمت ہوتی تو عظم قانچ جیل میں نہیں ہوتے اگر تمہارے اوٹ کی خیمت ہوتی تو تمہارے بچے سکولوں میں ہوتے تمہارے اوٹ کی خیمت ہوتی تو تم پر گولیاں نہیں چلائی جاتی تم پر پھول برسائے جاتے اگر تمہارے اوٹ کی خیمت ہوتی تو تمہارے بچے گریجوٹ ہوتے ہمارے بچیاں پڑھتی تمہارے اوٹ کی خیمت ہوتی تو تمہارے مسجدوں کی حفاظت ہوتی تمہارے کسی بھی اوٹ کی خیمت اور اہمیت نہیں گئی اب اس کی اہمیت اور خیمت کو زندہ کرنا ہے تو سیاسی خیادت کو پیدا کرو ہاں اگر تم خوش ہو کہ میں اغیار کے چوکٹ پر جا کر سر جکاؤں گا اگر تم مطمئن ہو کہ میں غلامی کے حق ادا کروں گا اگر تم خوش ہو کہ میں اسی حالت میں رہوں گا میں اسی طرح پکتا جاؤں گا مکتا جاؤں گا اور نائن صافی کا سیلا مجھ پراتا رہے گا میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا میں گھٹن میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا مجھے ساس دینے کی عادت ہے مجھے کھولی ذہن چاہیے کھولا اکماس بیرد چاہیے جمہوریت میں مجھے اپنا حق چاہیے مجھے میری آواز اتھانے کا حق چاہیے میں اپنا حق چاہتا ہوں پارلیمنٹ ہو یا اتر پردیش کی ویدان سبا ہو میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کو سنا جائے میرے مسائل کو حل کیا جائے میرے عزیز دوستو میں بہت نعرے سن رہا ہوں پچھلے دس بارہ سال سے نعرے سن رہا ہوں ان نعروں کو اوٹ میں تبدیل کرو ان نعروں کو اوٹ میں تبدیل کرو سب نعرے لگا کر آنکھ میں دعا سو لا کر پوچھ لیے اور اس کے بعد صبح اُٹھتے کی بھئیہ کیسے اچھے آگئے نہیں میرے بھائی کروٹ لینا ہے آپ کو ایک فیصلہ لینا ہے آپ کو اور علیگر میں آپ دیکھ رہے ہیں چوریز لائن کا انتظام نہیں پینے کے پانی کا صاف انتظام نہیں ٹرافک جیم لگا رہتا ہے مگر امی چک وہ جیم کی فکر علیگر کی ٹرافک جیم کی فکر نہیں علیگر کے ٹرافک جیم کی فکر نہیں ہے اب بولیں فکر جیم ہے علیگر میں آ رہے ہیں ہم وہ جیم کریں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ جو اپنے منلس کو گالی دیتے ہیں منلس پر الزام لگاتے ہیں کہ منلس اور ڈیوائیڈ کرتی سنا ہوگا نا اپنے کی الیکشن لڑیں گے اور ڈیوائیڈ کرتے ہم جہاں کہیں ٹیوی کنل پہ جاتے ہم کو پوچھا جاتا ہے ایسا پوچھتے ہیں جیسا کہ کوئی داماد سسرال کے گھر کو آتا جب جاتا ہے نا بیٹا گھر کو اپنے سسرال میں تو سسرال آپ بیٹھ کے پوچھتے بیٹا خوش اچھے ہیں ہم سے وہی سوال ہوتا ہے آپ لیں گے تو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ہم لیں تو ڈیوائیڈ ہوں گے تو کیا ہوا تھا 2019 میں 75 فیصد مسلمانوں نے سماج وادی اور بہو جن سماج پارٹی کو دیا آپ نے دیا نہیں دیا علی گر سے آپ نے بیجے پی کوٹ دیا در رہے کیوں آؤ دیا کیا آپ نے سماج وادی کو دیا بی ایس پی لائنس کو دیا ہاتھ اٹھائیے پورے اٹھاؤ یار پھر کیسے جیتا ہم آئے تھے کیا ہماری روح آکے ہمارے جن آکر آپ کو کان میں پھوک کر بولے مدو ووٹ کیسے ہوا پھر پچھتر فیصد مسلمانوں نے اکتر پردیش میں دو ہزار انیس میں سماج وادی اور بی ایس پی کو دیا کتنے جیتے خالی پندرہ لوگ صباح صرف پندرہ اب کون ذمہ دار ہے اس کا ہم جب بولتے ہیں کہ ہندو پی جے کے پاس جا چکا ہے یہ کوئی نہیں بولتا سماج وادی کے لوگ نہیں بولیں گے وہ بھولیں گے اویس آرہا ہے دیکھنا بھائی تو پھر اوٹ کٹنے آرہا ہے یہ نہیں بولیں گے کہ ہندو واد بی جے پی 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 چلا گیا ہمارے ہندو بھائی ان کے اختیار ہے کبھی سنا اپنے مگر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک دیوانہ آیا ہے ہندو بھائی سے یہ کچھ کر جائے گا اگر تم اچھے ہوتے تو میں آتا ہی اتر پردیش کو تم اگر نائن صافی نہیں کرتے تم آتا ہی نہیں تھے ہم تو ہدراباد کے انہی چبوتروں پر بیٹ کر ایرانی چائے پی کر خوش رہتے تھے مگر تم نے ہم کو بلایا ہے تمہارے ظلم نے تمہاری نائن صافی نے ہم کو بلایا ہے اور انشاء اللہ جب اللہ کے ساتھ پر توقع کر کے ہم نے خدم اور فیصلہ لیا ہے تو آپ پیچھے اٹھنے کا سوال نہیں اتر پردیش نہیں پورے بھارت میں جائیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے عزیز دوستو اور مزرگو 2019 کا چناؤ پھر 17 کا اسمبلی الیکشن اکیلیش اور کانگریس مل گئے تو گانا چلایا تھا یو پی کو ان دو لڑکوں کا ساتھ بہت پسند ہے یو پی کی جنتہ نے کا ہم کو نا پسند ہے اور بی جیو گی کو بنا دیا چودہ کے چناؤ ہوئے چودہ کا پارلیمنٹ کلیکشن ہوا سماج وادی پارٹی کے پانچ یاد پریوار کے لوگ کامیاب ہوئے باپ بیٹے پتنی دونوں بھائے ہم نہیں تھے اب آپ بتائیے آپ کی ہوت کی ہمیت کیا ہے جس دن آپ مندلس کو اٹھ دینا شروع کر دیں گے جس دن آپ مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنا شروع کر دیں گے یاد رکھو یہ جو غرور اور تکبر کے محلات جو بنے وہنہ ان کی بریاد کو دیں گے انشاءاللہ یہ جو ظلم پر اپنی شخصیت کو بنا کر ہمارے سام میں کھڑے ہیں جنہوں نے ہمارے خوابوں کو اور امیدوں کو چکنا چور کر کے ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر کے اپنے سیاسی محلوں کو تعمیر کیا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں میری آپ سدبن گزاری سے کہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کرو آپ اپنے خوابوں کو پورا کرو اس میں کوئی مایوم بات نہیں ہے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سماج وادی پاٹی ہو کانگریس وچھا کانگریس ہم تو بھولی گئی ان کے نیتا امیٹھی سرڑے وہ ہار گئے ہم گئے تھے کیا اچھا کہاں سے جیتے وہ جنوبی ہن سے اس کانسٹنسی سے جیتے جہاں پر تیس پرسنٹ مسلمان ہیں وہاں جیت گئے اور یہ صاحب جب منرس کی بات آتی نہیں یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں کانگریس پاٹی کا یہ حال ہے سماج وادی پاٹی اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کہاں جائے گا ہم کو چھوڑ کر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے بارے لے سوچو اب یاد رکھو میری اس بات کو یہ جو فرقہ پرستی یہ فیشزم یہ مسلمانوں سے نفرت کی جو اندھیرے کی رات ہے یہ رات لمبی رہنے والی اتر پردیس کے عزیز لوگو یاد رکھو یہ رات لمبی رہنے والی ہے اگر تم یہ امید لگا کر بیٹھے ہو کہ اندھیری رات میں کوئی سکلر پارٹی کا اگنی چراغ لے کر آئے نہیں نہیں لے کر آئے گا اس اندھیری رات مگر تم یہ غلط سنچ رہو کہ کوئی شما جلا کر میرے گھر کو آئے گا نہیں تم کو اس اندھیرے میں اپنی شما کو جلانا پڑے گا تم کو چھاکنا پڑے گا اس اندھیرے میں تم کو ایک طاقت بن کے اوبر نہ پڑے گا اور اندھیرے کا تیل تمہارا اتحاد ہوگا تمہارے آسو ہوگے تمہاری طاقت ہوگی اور ہوگی انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اپنے بزرگو سپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جوانی کو ان تمام نام لہاج سکلر پاٹیوں پر خربان کر دیا میرے ان بزرگو سے عدبان گزارش ہے آپ سوچو آپ نے کیا حاصل کیا آپ نے کیا حاصل کیا کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہوئی کہ آپ کے امیدوں پر وہ اترے ہم صرف اوٹ ڈالنے والے نہیں ہم ایٹی ایم کی مشین نہیں مسلمان کلیکشن آگیا اور ایٹی ایم میں جاؤ اور دال کرو اوٹ نہیں اوٹ دالو مگر اپنے آپ کو دالو اپنی طاقت کو دکھاؤ تمہاری طاقت تم کیسے دکھاؤگے آج یو اے پی اے کا قانون بن گیا کانگریفر سماج وادی نے ساتھ دیا میری عزیز دوست اور بزرگو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ضرور اس بات پر غور کریے ہونا چاہیے تھا میں تشدد کے خلاف ہوں اور رہوں گا اب یہاں پر بھی بعض لوگ وہ سازش کر رہے جذبات میں مت آئیے ہوش سے کام کریے اگر کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو پولیس میں جا کر کمپلین دیجئے اگر تھانے میں افیار نہیں دیا خانون میری الفاظ میری زبان جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا اور اتر پردیس میں آپ کی خیادت اللہ کے فضل سے بنائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ